میں اکثر دوستوں سے گزارش کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور اپنی غلطیاں یقینی ہیں ہمیں کنفرم ہے کہ یہ یہ میرے اندر ہے اور ان ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور سامنے والے کے اگر ایک نظر آ جائے تو اور ہو سکتا ہے وہ یقینی بھی نہ ہو وہ ہمارا شک ہو کسی کی ایک دیکھ کر اس سے نفرت ہے اور اپنی سب کو تاہیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے کس قدر خودگرزی خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصب کی کم از کم اتنی تعلیم ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کر سکو یعنی معلومات رکھو کہ تمہارے ننحال کا رشتہ دار کون کون ہے ددیال کا رشتہ دار کون ہے خالاؤں کی ماموں کی تمہیں پترہ ہونا چاہیے تم باقاعدہ معلومات کرو کہ ہمارے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں اور پھر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہو باقاعدہ حضور علیہ السلام نے ہمیں مرتب کر کے یعنی ایک ترتیب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہونا کہ اس کی عمر دراز ہو رزق میں برکت ہو اور بری موت سے بچ جائیں بعض احادیث میں تو دو ہی چیزوں کا ذکر ہے رزق میں برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اس کے عمر میں برکت ہو اور وہ بری موت سے بچے اور بری موت اس سے دور کر دی جائے تو ایسے شخص کو دو کام کرنے چاہیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ دو کام کرے دو کام کرے تین چیزیں مجسر آئیں گی عمر میں برکت ہو جائے گی رزق میں برکت ہو جائے گی بری موت ٹال دی جائے گی تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آئیزہ و اقریبہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے تھوڑا سا درگزر کا مزاج پیدا کیا جائے تھوڑا حوصلوں کو بڑا کیا جائے تھوڑی اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے تھوڑا کسی اور کو بھی قبول کرنے کا مزاج بنایا جائے اگر یہ کوشش کر لی جائے زندگی میں تو بہت سارے رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے